بھارت میں راجاؤں کے اکلوں کا اتیاز بود پرانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریس میں بھی ہے جہاں ایک طرف یہ کلے بھارت کی شان بنتے ہیں خوصورت نکاسی کے گواہ بنتے ہیں وی دوسری طرف آج بھی کہیں نہ کہیں یہ سمٹے ریسیوں کے بہچان بھی ہے ایک ایسا اکلامت دے پردیس کے بوپال میں ستیت ہے جس کے بارے میں تو کئی پرچلت کتھائیں موجود ہیں لیکن ایک ایسی کہانی ہے جو سب سے زیادہ سننے میں آتی ہے اور جو کھو فاصرے سے برپور ہے اس کہانی کے مطابق ایسا کہا جاتا ہے کہ پرانے سمیں میں بوپال میں شاشن کرے ایک راجہ نے خود اپنی ہیرانی کا سیر کار دیا تھا دراصل جس کلے کی بات چل رہی وہ ہے رائے سین فورٹ سن بارہ سوئیسیوں میں نیرمیتیا قلعہ پہاڑی کی چھوٹی پرستیت ہے یہ پراجین باستکلہ اور گنمتہ کا عدبت پرمان ہے جو کئی ستابدیاں بھی جانے کے بعد بھی شان سے اسی طرح کھڑایا جیسے پہلے تھا بلوہ پتر سے بنے اس کلے میں چاروں اور بڑی بڑی چٹانوں کی دیواریں ہیں ان دیواروں کے نو دوار تیرا برج ہیں رائے سین فورٹ کہتی ہے شان در رہا ہے یہاں کئی راجہ انہیں شاشن کیا ہیں جن میں سے ایک سیرسہ سوری بھی تھا کہتے ہیں کہ سیرسہ سوری نے اس کلے کو جیتنے کے لیے تامبے کے سکھوں کو گلوا کر توپے بنوائی تھی پندرہ سو تیالیس سیسوی میں اسے جیتنے کے لیے سیرسہ نے دھوکے کا سارا لیا تھا اس سمیں اس کلے پر راجہ پوراں ملکہ شاشن تھا انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا تو انہوں نے دوسروں سے اپنی پتنی رانی رتناولی کو بچانے کے لیے ان کا سیر خود ہی کار دیا تھا اس کلے سے جڑی ایک بیدی ریس میں ہی کہانی ہے کہتے ہیں کہ یہاں کے راجہ راجہ سین کے پاس پارس پتر تھا جو لوہے کو بھی سونا بنا سکتا تھا اس ریس میں پتر کے لیے کئی یود ہوئے تھے لیکن جو راجہ راہ سین ہار گئے تو انہوں نے پارس پتر کو کلے میں ستیتیک تالاب میں پھینک دیا کہا جاتا ہے کہ کئی راجہوں نے اس کے لیے کو خدوا کر پارس پتر کو پوجنے کی کوشش کی لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی آج بھی لوگ یہاں رات کے سمیں پارس پتر کی تلاس میں تانترکوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں لیکن انہیں نیراشہ ہی آتھ لگتی ہے اس کو لے کر یہ کہانی بھی پرچلی تھے کہ یہاں پتر کو ڈھونڈنے آنے والے لوگ اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں کہ ان کی پارس پتر کی رکشہ ایک جن کرتا ہے